موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں سید التقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لکس یہ ذکر ہے سولہ ست چونتیس کا مغلوں کا پانچوان بادشاہ شہنشاہ شہاب الدین شاہ جہان اس کا محل اس کی ملکہ اور اس کا بیٹا محل پر اداسی چھائی ہوئی ہے ہر شخص ملول ہے پریشان ہے اداس ہے گھبرائے ہوا ہے اور تیزی سے آمد رفت جاری ہے کوئی دائیں آ رہا ہے کوئی بائیں جا رہا ہے عجیب افراد تفریق آلم ہے پتہ یہ چلا کہ شاہ جہان کا جو بیٹا ہے وہ شدید بیمار ہے اور کئی مہینوں سے بیمار ہے ہلکا سا بخار ہوا تھا لیکن اس کے بعد بخار بگڑ گیا اور نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ وہ چار پہ اسے لگ کر رہ گیا جتنے حکیم تھے طبیب تھے سب نے اپنے اپنے علاج اپنی اپنی کوشش کر کے دیکھ لی لیکن اس کا بخار نہیں اترا اور بجائے اترنے کے وہ اس قدر لاغر ہو گیا کہ وہ اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا کسی درباری نے شہنشاہ کی خدمت میں عرض کی کہ سرکار ایک اللہ کے ولی ہیں اگر ان سے دعا کروالی جائے تو بہتر ہے کچھ حکیم طبیب انہوں نے مخالفت کی انہوں نے کہا کہ یہ تو بیماری ہے اس کا دعا سے کیا واسطہ علاج تو ویسے بھی سنت نبوی ہے علاج ہونا چاہیے لیکن جب علاج کارگر نہیں ہوا تو خود شاہ جہان کے دل میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ اس ولی کامل کو آزمایا جائے اور اس سے دعا کروائی جائے اس نے اسی مساہب کو طلب کیا اور کہا کہ اس ولی اللہ کو بلاؤ کہ جو ہے وہ آ کر میرے بیٹے کے لیے دعا کر لیں انہوں نے کہا کہ وہ ولی جو ہے وہ دھیلی میں نہیں رہتے وہ لاہور میں ہوتے ہیں لہذا شہزادے کو لاہور لے جانا پڑے گا تو بیوہ نے کہا کہ یہ تو اٹھ کر بیٹھنے کے قابل نہیں ہے اور دہلی سے لاہور کا سفر اور اتنا طبیل سفر اور اتنی کٹن مراحل بے شک شاہی رتھ جو ہے وہ بہت آرام دے ہوا کرتے تھے لیکن یہ ممکن نہیں تھا کہ کئی روز کا سفر جو ہے وہ شہزادہ کر پاتا شاہ جہان نے یہ کہا کہ ولی کی خدمت میں جو ہے وہ ایک ارضی بھیجی جائے کچھ لوگوں کو بھیجا جائے اور ان سے درخواست کی جائے کہ وہ دیلی تشریف لے آئے شاہ جہان کے فوج کا دستہ اور اس کے کچھ قاسد لاہور میں اس ولی کامل کے پاس پہنچے اور جو ہے وہ جب خدمت گزاروں نے بتایا کہ شہنشاہ کی طرف سے کوئی پیغام آیا ہے تو اس ولی کامل نے فرمایا کہ جب بادشاہوں کو فقیروں کی ضرورت پڑ جائے تو یہ بہتر نہیں ہے بہرحال معلوم کیا گیا کہ کیا مسئلہ ہے بتایا گیا کہ یہ شہنشاہ کے بیٹے کی طبیعت خراب ہے اور کئی ماہ گزر گئے ہیں طبیب علاج کر کر کے تھک گئے ہیں لیکن وہ بہتری کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تو آپ نے فرمایا کہ علاج کروائیں انہوں نے کہا جی کہ وہ دعا کے لیے کہا ہے ولی کامل نے کہا کہ اگر دعا کروانی ہے تو شہزادے کو یہاں آنا پڑے گا جواب ملا کہ سرکار ہم آپ کی پیروں کو ہاتھ لگاتے ہیں آپ کی منت کرتے ہیں آپ کسی ذرہ دیری سے شیفتے چلیں انہوں نے کہا نہیں میں نہیں چاہوں گا شہزادے کو یہاں لائے جائے وہ جو قاسد تھے وہ ناکام و نامراد باپس دیلی پہنچے وہاں جا کر بتایا ابھی وہ نے کہا کہ نہیں جی یہ تو چلی نہیں سکتا لیکن شاہ جہان نے اور کچھ دوسرے لوگوں نے کہا کہ اگر اس ولی کامل نے یہ کہا ہے کہ شہزادہ لاہور آئے تو اس کے حق میں دعا کر دی جائے گی تو یقیناً شہزادہ اس قابل ہوگا کہ وہ دیلی سے لاہور کا سفر کر سکے ایسا ہی ہوا وہ شہزادہ دیلی سے سفر کر کے لاہور پہنچا اس ولی کامل کے خدمت میں حاضر ہوا کہتے ہیں اس کو چار پائی پر لٹا کر پیش کیا گیا اس ولی کامل نے جو ہے وہ شہزادہ سے کہا کہ اٹھو شہزادہ نے جواب دیا ہمت نہیں میں اٹھ نہیں سکتا اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں اٹھ کر آپ کی تعظیم بھی نہیں کر سکا انہوں نے کہا ہمت کرو کوشش کرو شہزادہ نے کہا کہ سرکار نہیں ہوتا آپ نے فرمایا چلیں میں آپ کو سہارا دیتا آپ نے کندھے پر ہلکے سے ہاتھ رکھ کر جو ہے وہ شہزادہ کو اٹھانے کی کوشش کی کوشش کی بلکہ یوں کہلے کہ ہاتھ رکھا کندھے پر اور شہزادہ یوں اٹھ کر بیٹھ گیا کہ جیسے وہ کبھی بیمار تھا ہی نہیں اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے پانی کا ایک پیالہ طلب کیا اس پر کچھ آیات قرآنی دم کی اور اس شہزادہ کو پلا دی وہ پانی پینے کی دیر تھی کہ شہزادہ جو ہے وہ بستر سے یوں اٹھ کھڑا ہوا جیسے کبھی بیمار ہی نہیں تھا اس شہزادہ کا نام تھا دارا شکو اور جس ولی ایک کامل کے پاس وہ آیا تھا ان کا نام ہے حضرت محمد میاں سرکار جنہیں شاہ میر شاہ جیو بھی کہا جاتا ہے آج ہم انہی کے دربار پر حاضری کے لیے آئے ہیں اور ان کو سلام کرنے کے لیے آئے ہیں اسی دارا شکو نے آگے چل کر ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا سکینہ تل اولیاء اولیاء کرام کے حوالے سے اس سے مستند ترین کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے حضرت میاں میر کے زیادہ تر حالات زندگی اسی کتاب میں درج ہیں اور اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ باقیہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے یہ پندرہ اپریل سولہ سو چونتیس کو پیش آیا ہے اور اس کے بعد جی ہے وہ دارا شکو آپ کا ایسا مرید ہوا کہ اس نے یہ درد کبھی نہیں چھوڑا موسیقی 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 موسیقى موسیقی سندھ کا علاقہ کھٹا سے بھکر کے درمیان ایک زمانے میں سیوستان کہلایا کرتا تھا اور اس کا ایک شہر ہے سیون جو لال شہباز قلدنر کے وجہ سے بھی آلوی سطح پر مشہور ہے حضرت محمد بیان امیر سرکار اسی صحفن میں پیدا ہوئے سائن دتا آپ کے والد گرامی کا نام تھا اور بی بی فاطمہ آپ کی والدہ محترمہ کا نام تھا بشور میں والد کا انتقال ہو گیا تقیباً بارہ سال کے تھے جب جو ہے وہ آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ جاؤ اور کسی سے کسی اللہ والد سے رہنمائی حاصل کرو بارہ سال کی عمر ایک بچے کی عمر ہوتی ہے آپ گھر سے نکلے اور جو ہے وہ پہاڑوں کی طرف چل لیے وہ علاقہ جو ہے وہ پہلے بھی پہاڑی تھا آج بھی پہاڑی ہے جنگل پہلے بھی ہوتے تھے آج بھی ہیں اس علاقے میں جب پہل تو آپ جو ہے وہ جنگل جو ہے اس میں سے گزر رہے تھے ایک بچہ ہونے کی ایسی سے دل میں کوئی خوف بھی تھا لیکن ساتھ یہ بھی جو ہے وہ یقین تھا کہ اللہ میرے ساتھ ہے وہ میری حفاظت کرنے والا ہے آپ جو ہے وہ آپ نے جنگل پار کیا رات گزر گئی جب آپ جنگل کے دوسرے کونے پر پہنچے دوسرے سرے پر پہنچے تو انہیں ایک تندور دکھائی دیا جس میں سے باقاعدہ جو ہے وہ آگ بھڑک رہی تھی آپ نے وہ اس تندور کو دیکھ کر یہ سوچا کہ اگر تندور جل رہا ہے تو یقینی طور پر جو ہے وہ کوئی قریب انسان بھی ہوگا لیکن اس وقت خوری طور پر انہیں کوئی انسان نظر نہیں آیا رات گزر گئی صبح ہو گئی آپ اسی تندور کے پاس تھے تو جو ہے وہ دور سے جو ہے وہ ایک صاحب آپ کو آتے ہوئے دکھائی دیئے آپ جو ہے وہ ان کے طرف بڑھے بارش بزرگ نے ان سے پوچھا کہ محمد میر تم کس کی تلاش میں ہو آپ کو بڑی حیرت ہوئی کہ وہ بارش بزرگ نے جو ہے وہ آپ کو نام سے مخاطب کیا ہے آپ نے کہا کہ میں حضرت خضر کی تلاش میں ہوں لیکن آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نام تو میرا بھی خضر ہے اور مجھے تمہارا ہی انتظار تھا آؤ میرے ساتھ کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کو جو ہے وہ حضرت خضر سے ثانی جو ہے وہ اپنے وقت کے جید جو ہے وہ علماء ولی صوفی بزرگ وہ آپ کو ساتھ لے کے اور آپ نے ایک طویل عرصہ جو ہے وہ ان کی صحبت میں گزارا اگر یہ بھی تسلیم کر دیا جائے کہ وہ بارہ یا تیرہ سال کی عمر میں حضرت خضر سے ملے تھے تو وہ پچیس سال کی عمر تک ان کے ساتھ رہے یعنی بارہ یا تیرہ سال اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو اپنے مرشد کی ذر سے یہ حق ملا کہ آپ لاہور چلے جائے اور آپ لاہور آگئے اور پھر زندگی بھر جو ہے وہ آپ نے لاہور کو خیر بات نہیں کہا کہا جاتا ہے کہ آپ کمو بیش ساٹھ سال لاہور میں مقیم رہے اور جو ہے وہ لاہور میں اپنے علم کی روشنی سے اس شہر کو منور کرتے رہے میرے ساتھ سید حامد شاہ صاحب بخاری موجود ہے یہ حضرت میامیر سرکار کی دھرگاہ پر آئے ہیں حاضری کے لیے اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں سرکار آپ کب سے آ رہے ہیں اس دھر بات؟ تو میری حاضری کافی عرصت سے ادھر ہے تو الحمدللہ کامل جو ولی ہے نا جو اللہ کے ولی ان کی شان ہی نرادی ہوتی ہے یا حضرت میامیر سرکار کی بات کریں حضرت داتا حجویری رحمت اللہ تعالیٰ کی بات کریں یا پیر مکی کی کریں یا مادلال حسین یا اور اللہ کے جو ولی ہیں امام ولی ہے تو ان کی ایک شان یہ ہے کہ اللہ نے ان کو دوست کا ہے سب سے پیاری بات قرآن میں جو ذکر ہے جو اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے ان کے لیے تو قرآن کی جب ایک بات واضح طور پر اللہ نے فرما دی ہے کہ یہ اللہ کے جو ولی ہیں یہ میرے دوست ہیں اب دوست کون ہوتا ہے جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے جو اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتا ہے اور لوگوں کو اس دین کے رستے پر چلاتا ہے جب وہ اللہ کا کام کرتا ہے تو وہ دوست بن جاتا ہے آپ کیا مانگتے ہیں یہاں آ کر ہم تو دعا مانگتے ہیں یہ دعا کہ یا اللہ یہ تیرے بزرگ ہیں نیک بندے ہیں تو ان پر تو نے بڑی اپنی رحمتیں نازل کی ان کے درجے بھی بلند کر اور ہمیں ان کی راہ پر چلنے کی تفعیق عطا فرما کبھی کوئی منت بھی مانی ہے رحمت یہ ہے وصیلے کے ساتھ ہم وصیلے کے قائل ہیں اہل سنت جو عقیدہ ہے وہ وصیلے کا قائل ہے وصیلے کو مانتا ہے تو ہمیں کہتے ہیں یا اللہ ان بزرگوں کے صدقے اپنی رحمت کا امبر سایا کر تو کیونکہ وہ نیک ہیں ہم سے بہت بلند ہیں لوگوں سے بہت بلند ہیں تو ہمیں ایک وصیلہ جو ہے نا وہ اللہ نے دیا ہوئے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں ولیوں کے درواروں پر آنا شرک ہے دیکھیں جی شرک کو وہ سمجھتے نہیں ہیں جو یہ بات کرتے ہیں نا ان کو شرک کا پتہ ہی نہیں ہے بددت کا پتہ ہی نہیں ہے شرک کی بات اب لیکھی ہے تو شرک کوئی بھی نہیں کرتا شرک کا مقصد بڑا ایک علیدہ ہے اور جو شرک کرتا ہے وہ دین سے فارق ہو جاتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا جو شرک کی بات ہے تو یہ شرک نہیں ہے کہ آپ اللہ کے بلگیوں پہ آئیں آپ کا پرستان جہاں آپ دعائیں جب حکم ہیں اللہ کا تو پھر تو ہمیں یہ واسطہ اور یہ معاملے اور قبر پہ حاضری اور دعا یہ سارے سنسلے اللہ کے نبی نے بتایا ہمیں اللہ کے نبی بھی جو تھے وہ بھی چاہتے تھے پھر اللہ کے نبی کے پاس جب آپ دنیا سے آپ جو پردہ کر گئے ہیں تو دنیا چاہتی ہے ہمیں تو اگر ایسی بات ہو تو پھر دوستوں کے پاس اللہ کس بات کا شرک ہو گیا شرک بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہم سے بات کی ویسے تو بہت سے علومیں باطنی اور ظاہری آپ نے جو ہے وہ اپنے مرشد حضرت خیزر سے عرصانی سے سیکھے لیکن لاہور آنے کے بعد بھی آپ نے تعلیم کا سلسلہ منقطع نہیں ہونے دیا اس وقت لاہور میں مولانا سعاد اللہ مفتی عبدالسلام لاہوری اور مولانا نعمت اللہ کا توتی بولا کرتا تھا آپ کے پاس جو ہے وہ لوگ بہت دور دور سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے حضرت محمد میاں سرکار محمد میاں میر سرکار بھی مولانا نعمت اللہ کے شاگرد ہو گئے مولانا نعمت اللہ کے پاس آپ نے ایک زمانے تک پڑھا اور مولانا نعمت اللہ آپ کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ میاں میر نے ہم سے ہمارا سب کچھ لے لیا لیکن ہم آج تک نہیں سمجھ سکے کہ میاں میر خود کیا ہے یعنی آپ جو ہے وہ آپ کو اپنے اوپر اتنی قدرت تھی کہ آپ نے کسی پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ آپ جو ہے وہ کس مقام پر فائز ہیں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جو ہے وہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ جی میرا بیٹا جو ہے وہ ندہ کے عالم میں ہے اور مرنے کے قریب ہے آپ نے جو ہے وہ پانی دم کر کے دیا اور کہا کہ یہ اسے پلا دو اس نے پلایا وہ بچہ ٹھیک ہو گیا سات سال کے بعد وہ شخص اس بچے کو ساتھ لے کر آیا جو آپ کی پلایا ہوئے پانی سے سہتیاب ہوا تھا اس نے کہا سرکار یہ سہتیاب تو ہو گیا ہے بولتا نہیں گونگا ہے اور باوجود کوشش کے لیے کچھ ایک لفظ بھی نہیں کہہ پاتا آپ نے جو ہے وہ اس بچے کی طرف دیکھا شفقت سے اور کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بچے نے جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور نہ صرف بسم اللہ پڑھی بلکہ اس نے بعد میں پورا قرآن مجید حفظ کیا اسی طرح جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا جی میری شادی کو کئی سال ہو گئے ہیں لیکن میری اولاد نہیں ہیں میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں انہوں نے میر سرکار نے پوچھا کہ کیا صرف اس لیے تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد نہیں ہیں تو انہوں نے کہا جی ایسا ہی مسئلہ ہے کہ میری اولاد نہیں ہیں آپ نے کہا کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تمہیں اولاد دے گا اور پھر لوگوں نے دیکھا دنیا نے دیکھا کہ اس شخص کے ہاں اسی بیوی سے دس بچے پیدا ہوئے اور وہ تمام کے تمام لڑکے تھے یعنی یہ آپ کی وہ کرامتیں ہیں جو لوگوں نے دیکھیں بیان کی اور کتابوں میں درج ہیں میر سرکار جس کے لیے جو کہہ دیتے تھے وہ ہو جاتا تھا حالانکہ آپ نے جہاگیر شاہ جہان اور ہنگزیو عالمی تینوں کا دور دیکھا لیکن بادشاہوں سے بہت دور رہا کرتے تھے شاہ جہان جب اپنے بیٹے کو یہاں لے کر آیا تو کہتے ہیں کہ سات دن وہ میاں میر کی خانقہ پر جو ہے وہ رہا اور جو ہے وہ جب وہ آیا تو میاں میر سرکار نے جو ہے وہ چٹائی سے اٹھ کر جو ہے وہ بادشاہ سے ہاتھ ملایا اور بادشاہ جو ہے وہ سات دن وہی لنگر کھاتا رہا جو عام لوگ کھاتے ہیں اس کے بعد شاہ جہان جب جب لاہور آتا رہا وہ تب تک میاں میر سرکار کی خدمت میں حاضری زیتا رہا ایک دفعہ آیا تو دربان نے روک لیا پوچھا کون ہو بتایا بادشاہ ہوں کیوں آئے ہو میاں میر سرکار سے ملنا ہے آپ نے جو ہے وہ اندر جا کر جو ہے وہ بتایا خدمت گزار نے کہ اس طرح جو ہے وہ بادشاہ آیا ہے آپ نے طلب کر لیا جو ہے وہ شاہ جان نے شکایت کی کہ فارسی میں جو ہے وہ کہا کہ آپ نے جو ہے وہ دربان بٹھارے شروع کر دیئے ہیں تو میاں میر سرکار نے جواب دیا کہ دربان جو ہے وہ دنیا کے کتوں سے بچنے کے لیے بٹھائے ہیں کبھی کسی چیز کا لالچ نہیں کیا کبھی کوئی تمہ نہیں رکھی کوئی حرص نہیں جو آیا اسے جو ہے وہ دیا ایک دفعہ ایک دیا کا ایک باغ میں تشریف فرماتے اور ایک مرید جو ہے اچھا مرید کے نام پر میں پہلے بتا دوں شاید میں ریزین سے یہ بات اثر نہ جائے کہ آپ اپنے مریدین کو ہمیشہ دوست ساتھی اور کبھی کبھی بے تقلیفی سے یار بھی کہا کرتے تھے کبھی جو ہے وہ ان سے وہ تعظیمات نہیں کروائیں جو عام طور پر جو ہے وہ لوگ کرواتے ہیں بہت قریب رکھا کرتے تھے تو ایک مرید جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ پاؤں دوبارے تھے کہ ایک طرح سے ایک کالا ناغ جو ہے وہ نکل آیا مرید کا رنگ فق ہو گیا آپ نے پوچھا کیا ہوا تو انہوں نے کہا جی سانپ آ گیا ہے تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں اسے آنے تو ہم سے ہو سکتا ہے اسے کوئی کام ہو وہ سانپ جو ہے وہ آیا اس نے آ کر جو ہے وہ آپ کے پاؤں پر اپنا پھن رکھ دیا اور جو ہے وہ آپ کی زبان سے جو جملہ ادا ہوا وہ یہ تھا کہ اچھا ایسا ہے تو پھر ایسا ہی سہی اس کے بعد سانپ نے جو ہے وہ آپ کے گرد تین چکر لگائے اور وہ جھاڑیوں میں واپس چلا گیا مرید نے پوچھا کہ سرکار یہ کیا ماجرہ ہے کہ سانپ آیا سانپ تو انسان کا دشمن ہے آپ کے بعد آیا اور اس نے آپ کے تین چکر لگائے اور وہ واپس چلا گیا آپ نے کہا کہ اصل میں اس نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ جب کبھی بھی میرا اس کا آمنہ سامنا ہوگا یا میں مطلب اس کو نظر آوں گا تو وہ میرے گرد تین چکر لگائے گا یہ اس کی منت تھی یہ اس کی جو ہے وہ خواہش تھی اس نے اپنی خواہش پوری کی اور وہ چلا گیا تو اس طرح کے بہت سے واقعات یہو میع امیر سرکار سے جو ہے وہ منصوب ہیں جنہیں جو ہے وہ بڑی تاریخی حیثیت بھی حاصل ہے اور باقاعدہ یہ مصند واقعات ہیں جو آپ سے منصوب ہیں بیشتر حالات زندگی سکینہ تالعولیہ میں درچ ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری کتابیں ہیں جن میں میع امیر سرکار کے حالات زندگی درچ ہیں آپ کا انتقال بھی یہی ہوا اور جو ہے وہ آپ کی وسیعت یہ تھی کہ مجھے جو ہے وہ میرے دوستوں کے پاس دفن کیا جائے یہ میرے پیچھے جو ہے وہ قبرستان ہے یہاں جو ہے وہ آپ کے بہت سارے مریدین جو ہے وہ دفن ہیں اور ان میں جو ہے وہ سید محمد نتھا گیلانی کی قبر مبارک بھی ہے جو میع امیر سرکار کے بہت قریبی دوست تھے لہذا آپ کی جو جسد خاکی تھا اسے یہاں لائے گیا اور جو ہے وہ اب یہ علاقہ جو ہے وہ انہی کے نام سے منصوب ہے جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ اس کو جو بھی کہتے ہوں گے لیکن اب یہ سارا علاقہ جو ہے وہ میع امیر کے نام پر ہے اور یہ قبرستان جو ہے یہ بھی میع امیر کا قبرستان کہلاتا ہے اور یہ سرکار کی درگاہ جو ہے یہاں ہر وقت آنے جانے والوں کا تانتہ بندہ رہتا ہے لوگ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے روزے پر حاضری دیتے ہیں دن رات روزے پر حاضری دیتے ہیں روزے پر حاضری دیتے ہیں موسیقی حضرت می امیر سرکار کے ساتھ مسلمانوں کے عقیدت تھی ہی تھی سکھ جو ہے وہ بھی آپ کے بہت قریب تھے اور سکھوں کے جو پانچوے گروہ ارجن دیو جی وہ اکثر جو ہے وہ آپ کے پاس حاضری دیا کرتے تھے انہیں جو ہے وہ مغلوں کے عطاب کا سامنا کرنا پڑا گروہ دیو ارجن جی کو تو آپ کے پاس جو ہے وہ آئے آپ کو جب پتا چلا تو آپ حالانکہ بادشاہوں کے پاس جانے سے کتراتے تھے لیکن آپ نے گروہ ارجن دیو جی کو پیشش کی کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی جان بخشی کے لیے بادشاہ سے بات کروں لیکن گروہ ارجن دیو جی نے یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ مجھے رہنے دیں لیکن میرے بیٹے جن کا نام تھا گروہ ہر گوبند آپ جو ہے وہ ان کے لیے کچھ کریں اگر کر سکتے ہیں گروہ ارجن دیو جی کو جہانگیر کے دور میں سزا موت دے دی گئی اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے جو صاحبزادے ہیں گروہ ہر گوبند وہ آپ کے پاس سرشیف لاتے رہے اور اس کے بعد ان کے صاحبزادے گروہ تیغ بہادر جو ہے وہ بھی سرکار میمیر کی خدمت میں حاضری دیتے رہے گروہ ارجن دیو کے حوالے سے جو ہے وہ سکھ مذہب میں دو چیزیں انہوں نے سکھ مذہب کی جو خدمت کی وہ تو دو چیزیں جو ہے وہ کبھی نہیں بھولائی جا سکتی ایک تو یہ کہ جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ گروہ گرنت یا گرنت صاحب جس کو کہا جاتا ہے جو سکھوں کے مقدس ترین کتاب ہے یہ شروع سے سینہ بسینہ جو ہے وہ چلی آ رہی تھی اسے تحریری شکل جو ہے وہ گروہ ارجن دیو جی نے دی اور دوسرا ان کا کارنامہ جو ہے وہ ہے ہر مندر کی تعمیر ہر مندر جو ہے وہ گولڈن ٹیمپل امرت صاحب کو کہا جاتا ہے جب گولڈن ٹیمپل کا سنگے بنیاد رکھا جا رہا تھا یا رکھا جانے والا تھا تو گروہ ارجن دیو جی جو ہے میر سرکار کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے جو ہے وہ آ کر درخواست کی کہ مطلب ان کی خواہش ہے کہ وہ گولڈن ٹیمپل کا یعنی ہر مندر کا سنگے بنیاد رکھے تو میر سرکار باقاعدہ جو ہے وہ تشریف لے گئے اپنا امرت صاحب اور وہ وہاں کچھ دن آپ رکے اس لیے سکھوں کو دو باتیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے مسلمانوں کی جب کبھی وہ مخالفت کریں یا جب کبھی وہ مسلمانوں کے بارے میں کوئی غلط بات کریں تو انہیں دو چیزیں لازمی یاد رکھنی چاہیے ایک چیز تو یہ کہ گرنس صاحب میں جو سب سے زیادہ کلام شامل ہے وہ بغفرید کا شامل ہے اور بغفرید جو ہے وہ ایک مسلمان ہیں نہ صرف مسلمان بلکہ بہت جید صوفی اور بزرگ اور چشنی سسلے کے بہت بڑا نام ہیں لہذا سکھوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ گرنس صاحب میں بابا فرید کا کلام شامل ہے اور دوسری بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہرمندر کی جو کاجو سنگے بناد رکھا گیا پانرہ سو اٹھاسی میں اس میں چار اینٹیں جو ہے وہ میامیر سرکار کے ہاتھوں کی لگی ہوئی ہیں یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ شاید تاریخ کا پہلا موقع تھا کہ کسی ایک مذہب کی مقدس ترین جگہ کا سنگے بنیاد کسی دوسرے مذہب کا مقدس ترین شخص جو ہے وہ رکھ رہا ہے اس مقدس ترین ہستی نے رکھا سکھوں کی عبادتگاہ کا سنگے بنیاد لہذا میں پھر ایک دفعہ کہوں گا کہ جب کوئی سکھ جو ہے اور مسلمانوں کی مخالفت کریں تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان کے سب سے مقدس مقام پر چار انٹیں مسلمانوں کے ہاتھوں کی بھی لگی ہوئی ہیں اس کے ساتھ اجازت دیجئے اگلے بلوگ میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی